آپ یہی چاہتے تھے نا سوچ سمجھ کی زبان چلاو بچے گزرے کل سے کوئی نہیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو سانگ چی مووی جو کی ریلیج ہوئی ہے 3 ستمبر 2021 کو یہ ایک ہولی بوڈ کی سپر ہیرو والی مووی ہے اس مووی کو 4 اسٹار کی ریٹنگ ملی ہے دوستو اس مووی کو فانلی بھارت میں ریلیج کر دیا گیا ہے اس مووی کو یہاں پر 6 بھانسو میں ریلیج کیا گیا ہے دوستو اس مووی کو انڈیا میں ہندی کے علاوہ انگریجی ملیالم تمیل تیلگو اور کنر جیسی بھانسو میں ریلیج کر دیا گیا ہے اگر دوستو اس مووی کو ہم انڈیا کے سکرین کاؤنٹ کی بات کرنے تو اس مووی کو انڈیا میں 1000 سکرین پر ریلیج کیا گیا ہے دوستو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں ڈیسٹن ڈینیل کریٹن اور پروڈیوسر کیون فیرو اور جنار تھن دوستو اس مووی کو انڈیا میں 25 کروڑ کے تھیٹرکل رائٹس بیچے گئے ہیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں اس مووی کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو اس مووی کا بجٹ 32 ملین بتایا جا رہا ہے یعنی کہ انڈیا کرنسی کے حساب سے اس مووی کا بجٹ ہے 160 کروڑ روپے ہیں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں اس مووی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دوستو اس مووی نے اپنے پہلے دن 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کی کمائی کی تھی وہیں اس مووی کا گروس کلیکشن تھا 5 کروڑ روپے اگر اس مووی کے ہم دوسرے دن کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو اس مووی کا دوسرے دن کا باکس آفیس کلیکشن تھا 3 کروڑ روپے اور وہی گروس کلیکشن تھا سات کروڑ ستر لاکھ روپے اگر اس مووی کے ہم تیسرے دن کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو یہ مووی تیسرے دن چار کروڑ کی ساندار کمائی کی تھی وہی چوتھے دن اس مووی نے دو کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اگر اس مووی کے ہم پانچوے دن کی بات کریں تو یہ مووی پانچوے دن ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اگر اس مووی کے ہم آج کے باکس آفیس کلکسن کے بارے میں بات کریں تو یہ مووی آج کے دن ایک کروڑ روپے کی کمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کہ یہ مووی چھے دنوں میں ٹوٹل باکس آفیس کلکسن انیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی ساندار کمائی کر چکی ہے دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ مووی پچاس کروڑ روپے کا آکڑا پار کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی ہمارے کمینٹ باکس میں جا کر کمینٹ کر کے جرور بتائے اور ہاں دوستو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسپیشل بولی بورڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل ایکن کو پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے